بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آکانا مدوہ ای آکانا استعین اسلام الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی زندگی اچھی گذری ہوگی سب سے بڑی بریکی نیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں سپریم کورٹ سے عام خبر سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ بڑے لیکن رمان کی بڑی گرفتاری یہ تو ہونا ہی تھا آگے چل کر آپ کے ساتھ اس ٹوڈے میں ڈسکس کرتا ہوں کے بڑی خبریں کیا ہیں اور ان بڑی خبروں کی تصلاح کیا ہیں اور اس کے علاوہ عمران صاحب کا آج لاہور میں جلسہ ہے اور اس جلسے میں عمران صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور عمران صاحب اس جلسے میں کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ اعلان اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور عمران صاحب رات بارہ بجے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تمام تلچیزیں ڈسکس کروں گا لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آگے ورنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی صدار چاہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سکرائب کیجئے گا سالک نوٹکیشن ایڈرز بھائی کا تاکہ جو آنے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو میسٹا کر سکیں دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ ابھی بھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کر رہی جب سپریم کورٹ آ پاکستان نے جب تین رکنی بینچ نے ہمارے موزز ادلیہ نے ہمارے موزز اداروں نے چیٹ جسر پاکستان نے فیصلہ سنایا جو کہ تین صفر سے فیصلہ تھا جو کہ جب سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کی جس طرح رولی دی گئی تھی تو اس رولی کو اڑا دیا گیا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ چودری پرویز علائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا تھا تو اس کے اوپر جو حمزہ شباز شریف ہیں انہوں نے اس لیم کہا تھا کہ یہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے جبکہ میں عوامی وزیر اعلیٰ ہوں جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اور تحریک آئین بھی یہی ہے قانون بھی یہی ہے اور آئین کی آرٹیکل درے سڑے کی تشریح بھی یہی ہے اور اس کو اگر اس کی تشریح کو دیکھا جائے تو پالیمانی لیڈر جو ہے وہی بقیادہ توپرار فیصلہ دیتا ہے اور وہی بقیادہ توپر اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے یہ آپ نے کام نہیں کرنا وہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں آتے ہیں مین خبر کے اوپر خبر کچھوں ہیں کہ حمزہ شباز شریف نے دوبارہ سپریم کورٹ میں رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے ایک نظر سانی کی درخواست جمع کروائی ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس ٹیم جو فیصلہ سنایا اس فیصلے کے اوپر عدالت نظر سانی کریں ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں جب کوئی بندہ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ بندہ اس پر ہم نظر سانی کی درخواست جمع کرواتا ہے دیکھیں وہ فیصلہ بلکل فیر اینڈ فری تھا ہمارے عدالتوں نے ہمارے موزت عدلیاں نے ایک بہت اچھا تاریخی فیصلہ سنایا دیکھیں اس فیصلے سے ہوگا کیا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ جب بھی نیکس اندھا بات ہوں گے تو پارلیمانی کمیٹی کا جو بقیادہ طور پر جو سربراہ ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا نہ کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے پارٹی کا جو صدر ہے اس کو وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا اگر یہ کچھ ہونا شروع ہو پڑے تو پھر تو پارٹی میں ہی ڈیٹیٹرشپ شروع ہو جائے گی تو اس لیے آٹھ کترے سڑے کی جو تشریح تھی اس کے اوپر فیصل سنوائے گا لیکن حمدہ شباہ شریف نے نظر سانی کی اپیل کی ہے اور میرا پرسنل اپینین ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نظر سانی کی یہ جو درخواست ہے اس کو مسرط کر دیا جائے گا اور اتارہ یہ کہے گی کہ ہم اپنے فیصلے کے اوپر قائم ہیں نظر سانی کی درخواست کو مسرط کر دیا جائے گا اور حمدہ شباہ شریف جو ہیں وہ اپنے ابائی جو ان کا شہر ہے ابائی ان کی جو کنٹری ہے یعنی کہ جہاں پر وہ جن کا کاربار بھی ہے جہاں پر ان کا رہنا سے نہ ہے لیکن صرف اور صرف حکومت پاکستان میں کر دی ہیں تو حمدہ شباہ شریف جو ہیں وہ لندن میں ہی رہیں گے کیونکہ سات تاریخ و سات سکتنبر کو اگلے مینے کی سات سکتنبر کو نہ صرف حمدہ شباہ شریف کے اوپر بلکہ شباہ شریف کے اوپر فرد جرم آئید ہوگی منی لڑنی کیس میں اور لاور کی سپیشل عدالت عدالت نے ڈیٹ بھی دے دی ہے اور لاور کی سپیشل عدالت نے سلمان شباہ شریف کو اجتہاری گراہ دیا تھا مقصود چپڑاسی تو فوت ہو چکے ہیں ان کا جو ڈیٹس ریٹفکیٹ تھا وہ لاور کی سپیشل عدالت نے رکھ لیا تھا لاور کی سپیشل عدالت نے کہا تھا کہ لازٹ ٹائم کی جو ایڈنگ ہے اس کو تھوڑا سوالا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہتا ہوں کہ اس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ جب سے ان کو زمانت ملی گئے ہیں تو جب سے یہ لوگ عدو کی اوپر گئے ہیں یعنی کہ وزیراعظم بنے ہیں وزیراعظم بنے ہیں وزیراعظم پنجاب وزیراعظم پنجاب تھے تو یہ لوگ عدالتوں میں نہیں آتے تو اس کے بعد پھر جو حمدہ شباہ شریف تھے ان کے وقیز پیش ہوئے تھے جبکہ دوسری جانب جو کہ شباہ شریف تھے تو اس ٹائم بلوجستان میں جس طرح کے واقعات ہوئے جس طرح وہاں پر امدازی کروائیاں جاری تھی تو ان کا بلوجستان میں بقادر طور پر وہاں پر ان کا ایک دورہ تھا تو اس وجہ سے وہ اس ٹائم عدالت میں پیش نہیں ہو سکی تھے تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ نیکش ٹائم میں پیش ہوں اور پیش ہونے کے اوپر یعنی کہ سات سپتمبر کو ان لوگوں کے اوپر فرد جرم آئے دونے جا رہی ہے بڑی گرفتاری کی خبر یہ ہے کہ بڑا چھاپا مارا گیا ہے عطا تارڈ کے گھر وزیراعظم کے ماونے خصوصی ہیں عطا تارڈ صاحب پہلے پنجاب گورمٹ کا حصہ تھے اور وہاں پر وزیر تھے تو عطا تارڈ کے گھر چھاپا مارا گیا ہے اور اس چھاپے کا جو بیگرونڈ ہے جو اس نے وزیراعظم پنجاب ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچیس میں کے جو باقیات ہوئے اس میں عطا تارڈ حمدہ شبا شریف رانہ سناولہ اور یہ لوگ نامزاد ہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں کے گھروں میں چھاپا مارا گیا ہے چھاپے کے ٹائم کیا ہوا کہ عطا تارڈ صاحب جو ہے وہ گھر پر موجود نہیں تھے تو عطا تارڈ کو پکڑا نہیں جا سکا عطا تارڈ نے ایک چینج بھی دیا تھا کہ آپ مجھے پکڑ کر دکھائیں لیکن اس کے اوپر پھر جو وزیراعظم پنجاب صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تارڈ صاحب جو ہیں ان کی یہ جو چھاپے اب مارا گیا ہے تو اس کے اوپر پچیس میں کی جو باقیات ہیں یہ اس سلسلے میں چھاپا مارا گیا ہے آنے والے دنوں میں مزید چھاپے مارے جائیں گے تو جو جو لسٹیں ان کے پاس موجود ہیں لسٹیں مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کن کن لوگوں کے نام موجود ہیں کیونکہ وہ لسٹ پبلک نہیں کی گئی نئے میڈیا کو بتائے گیا ہے تو اس کے اوپر میں زیادہ کچھ کہنا یعنی کہ اس کے اوپر میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے اب اس نے چھاپے مارنا شروع کر دیئے اب اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں اور وہ ہے عمران صاحب کا آج لاہور کا جلسہ دیکھیں عمران صاحب جو ہے وہ آج لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اس جلسے میں وہ یقینا میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے اور عمران صاحب رات بارہ مجھے کیونکہ آج تیانت تاریخ ہے کل چودہ ہو جائے گی تو رات بارہ مجھے تاریخ چوینج ہو جاتی ہے رات بارہ مجھے عمران صاحب کے جو اس ٹیم تاریخ انصاف کے جو رہنما ہے یہاں پر اسد امر نے آج انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج رات بارہ مجھے عمران صاحب پوری قوم کے ساتھ مل کر قومی ترانہ پڑیں گے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گا اور انشاءاللہ تمام تر جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے اللہ پاکستان کی فاضح فرمائے اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشنوں سے بچائے اللہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو دنیا کی عظیم فوج بنائے اللہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو دنیا کی سب سے طاقتوار فوج بنائے اور اللہ پاکستان کی فاضح فرمائے اللہ پاکستان میں رہنے والی ماں بینوں بیٹیوں کی اس دو ہی فاضح فرمائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ چودہ ہی گز اس چودہ ہی گز کے بعد پاکستان تو پیچتر سال کا ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان دنیا کی عظیم طاقت بنے یہ جو آئی ایم ایف کے چکر چہر رہے ہیں اور یہ جبنی بھی کچھ اور ہے ان تمام طرح چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور سب سے زیادہ بڑی چیزوں کے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں میں کوئی لیکشرار نہیں ہوں لیکن بینگ اپاکستانی بینگ ای جرنلیسٹ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو آپ سب نے مل کر پاکستان کی ترقی کیلئے کام کرنا ہوگا اپنی پارٹیز کو بھول جائیں اپنے آپ کو بھول جائیں صرف پاکستان کو یاد رکھیں اور آپ نے یہ سوچ کر کام کرنا ہے چاہے آپ پاکستان میں بیٹھ کر کام کریں یا آورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آورسیز میں یعنی بیرون ملک میں بیٹھ کر اگر آپ کام کریں لیکن آپ نے صرف صرف یہ کرنا ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیار رکھتے ہوئے کام کرنا ہے کہ میں نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملوقات ہوگی تاب تک کریے مجھے دے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات وفاجر پاکستان زندہ بات